یہ دونوں صورتیں اپنے بزمون کے لحاظ سے تو عام ہیں پہلی صورت جس کتابِ الٰہی کی عظمت واضح کرتی ہے دوسری میں اسی کے منکروں کو ان کے انجام پر متنبے کیا گیا ہے دونوں میں روح سخن اصلاً قریش کی طرف ہے لیکن دوسری سورہ میں اہل کتاب بھی اپنے ان اعتراضات کی وجہ سے نمائع ہو گئے ہیں جو دعوت کے اس آخری مرحلے میں وہ قریش کو القا کر رہے تھے ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی ام القرآن مکہ میں ہجرت سے کچھ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئی ہیں پہلی صورہ القدر کا موضوع قریش پر یہ حقیقت واضح کرنا ہے کہ قرآن مجید کی صورت میں جو کتاب انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے وہ نہ کسی شیطان کا الہام ہے نہ پیغمبر کی ذاتی امنگ کا نتیجہ بلکہ آنسو افلاق کا پیغام ہے جو رب دو جہان خاص احتمام کے ساتھ ایک ایسی رات میں نازل کرنا شروع کیا ہے جو اس کے نظام میں امور مہمہ کی تنفیذ کے لیے مقرر ہے اس لیے وہ اسے کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں اس کے بارے میں ان کا ربیہ ان کے لیے عبدی خسران کا باعث بن سکتا ہے دوسری سورہ البینا کا موضوع قریش اور اہل کتاب دونوں کو متنبع کرنا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ انتہائی لغو ہے کہ قرآن کے بجائے ایک ایسی کتاب آنی چاہیے جسے خدا کا کوئی فرستادہ آسمان سے لے کر ان کے لیے پڑھتا ہوا اترے وہ اس روش پر قائم رہے تو خبردار ہو جائیں وہ بہت جلد جہانم کا ایندھن بن جائیں گے اللہ کے نام سے جو سرہ سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے ہم نے اس قرآن کو اس رات میں نازل کیا ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلوں کی رات کیا ہے فیصلوں کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے پروردگار کے ازن سے ہر معاملے کا حکم لے کر اترتے ہیں وہ سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک